اسلام علیکم نور ریسپی میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید آج بھی میں لے کر آئیے اپنوں کے لیے ایک نئی ریسپی آج ہم بنا رہے ہیں چک پٹا چگن جو کہ بنانا بہت احسان ہے آپ گھر پہ ایزری گھر کے مسانوں سے اس کو تیار کر سکتے ہیں تو چنے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے جو میں نے چیزیں دیا وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں میرے تقریباً ایک پاو کے قریب دہی لیا ہے دو ادت طے دو ادت ٹماتر لیے تھامی اس میں تیز چار ہری بھچے ڈالک کر کن کو برائن کر لیا تھ cheer مصارو میں وہ میں نے لیا ہے ایک کھانے کا چمچ نمک آدھے کھانے کا چمچ زیرب ایک چائے کا چمچ اجوائن کا آدھے کھانے کا چمچ چمچ ص Sebastian آدھے کھانے کا چمچ لال مشکہ پاورڈر ایک چائے کا چمچ حنت اور ایک کھانے کا چمچ میں نمک گھرم مصارا پاورڈر لیا ہے لیمبو لیا ہے اگر لیمبو نہ ہو تو آپ سرکہ بھی استعمال کر سکتے ہیں سال میں ایک بڑے سائز کا چکن لے لیا ہے آئل لیں گے ہم ہس پہ ضرور ہے تو چلے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ایک باون لے لیں گے اس میں ہم نہیں شامل کر لیں گے ساتھ ہی ساتھ ہم اس میں یہ ٹیم آٹر کا مکس سے شامل کر دیں گے اس کو اچھا تھی کیسے مکس کر دیں گے اب ہم اس میں یہ سارے مسالے شامل کر لیں گے اس کو مکس کر لیں گے اب ہم اس میں کاٹ کے لیمو ڈال دیں گے ایسی بھی دیں گے دیں گے دیں گے ساتھ ساتھ کھننی اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کہا تو ابھی اس کو سبسکرائب سکرائب کریں اور زیادہ زیادہ شیر کریں اب ہم نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے اس کو ہم سائٹ پر رکھ دیں گے اور چکن میں کٹ لگا دیں گے کٹ لگا کے اس میں شامل کر دے رہیں گے چلی سوارے چکن کو کٹ لگ چکے اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور اب ہم اس کو تقریبا 5-6 گھنٹے کے لیے مرینیٹ کر کے رکھ لیں گے چلی جگڑائی ہم رکھتے گے چلے پر ہم نے فلیم کون کر دی اب ہم اس پکچر کو اس کے اندر شامل کر دیں گے پانچ گھنٹے کے بعد آپ نے کہنا ہے کہ اچھا ہے چاہیے تو آپ اس کو زیادہ دیر کے لیے بھی مرینیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں اب تقریبا ہم اس کو پانچ مند تک تیز آنچ پر پکائیں گے پانچ مند ہو چکے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ بابل بننا شروع ہوگے اب ہم اس کو تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے ہلکی آنچ پر پکنے کے لیے رکھتے ہیں گے چکن کو چکن کو چکن ہمارا پک چک گیا میں نے اس کو پانی پھوش کرنے کے لیے فلیم کو تیز کر دیا ہے اب آپ اس پر شامل کر دیں گے خراسہ آئل تقریباً ایک سے دو کھانے کی چمچ آئل کی شامل کر دیں گے اور اس کو مکس کر دیں گے اور اس کو ڈش آؤٹ کر دیں گے آپ ایزی لی سو گھر میں بنا سکتے ہیں بہت ہی کم ٹائم میں یہ بننے والا ہے چلے جیس کو ڈش آؤٹ کر چکی ہو میں اب اس کے بعد ہم تھوڑا سا دھانیاں گارنشن کے لیے ڈال دیں گے ہمارا چٹ پڑا چکن ویڈی ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے فیڈبیک دیجئے گا کیسے بنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں ملتی ہے آپ سے اپنی نیکس ریسپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتی ہے ملتی ہے ملتی